سافیہ ازرات آج کہیے پریس کانفرنس ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن خیبر پشتنخواہ کے حالیہ ہونے والے اتجاجی تحریک کے بارے میں ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹرز سراپا اتجاج ہیں لیکن حکومت کی بے حصی کی وجہ سے ابھی تک ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن خیبر پشتنخواہ کے مسائل حل نہیں ہوئے آپ سافیہ ازرات کو اس کا پسے منظر بتانا چاہتا ہوں کہ اس اتجاج کی کیا وجہ ہے حکومت خیبر پشتنخواہ تمام سرکاری ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کی طرف جا رہی ہے جس کو ایم ٹی آئی ایکٹ کا نام دیا گیا ہے اس ایم ٹی آئی ایکٹ کی وجہ سے غریب عوام کو مفت علاج اور علاج کی سہولیات سے محروم کر کے ان کو ایکنومک زون بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے وزیراعظم صاحب کے کزن کو امریکہ سے بلا کر خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹرز پر مسلط کر دیا گیا حکومت اصلاحات کے نام پہ مسلسل عوام سے جھوٹ بول رہی ہے خیبر پشتنخواہ کے ہسپتالوں میں مفت کیے جانے والے ٹیسٹ اب پرائیوٹ ہسپتالوں میں ہونے والے ٹیسٹ سے کئی گنا زیادہ ہیں ڈاکٹرز نے جب اس پر عوام کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تو حکومتی نمائندے اپنے ہوش کھو بیٹے اور تشدد کی رہا اپنا لی جس کا واضح ثبوت آپ سب صحافی عزرات کے پاس ہے کہ کس طرح ایک وزیر موصوف نے ڈاکٹر زیاودین افریدی جو اسوسیئٹ پروفیسر سرجری لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل تھے اور ان پر تشدد کیا موزیز صحافی عزرات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کا جس میں وزارت حشام انعاملہ جیسے غنڈوں میں بانٹی جائیں گی جو ڈیوٹی پر موجود انتہائی قابل احترام ڈاکٹر اور استاد کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنائیں گے اور کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس میں اس غریب عوام سے مفت علاج کی سہولیات چھین لی گئیں موزیز صحافی عزرات آج کی پریس کامپرنس کا مقصد خیبر پشتنخواہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ ازاری اکجیدی کرنا ہے اور ہم وائی ڈے خیبر پشتنخواہ اور تمام ڈاکٹر اس وقت غریب عوام کے حقوق کی جنگ اور مسیحائی کی پیشے کی وقار کے لیے وقت کے فیرونے کے سامنے ڈٹ گئے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں اور سپورٹ ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والے تشدد کے عمل پر انکوائری کنڈکٹ کروالے اور غریب عوام کے لیے جو سہولیات موجود ہیں ابھی ہسپیٹل میں اس کو غریب عوام کے لیے بھی ناممکن نہ بنائیں جس طرح کی پرائیوٹائزیشن ہوگی ہے وہاں پہ لیپ ٹیسٹ ہوگے ایکس رے ہوگے الٹرا ساؤنڈ ہوگے تو ہماری جو آج ہونے والی مذاکرات ہے سی ایم خیبر پشتنخواہ سے ہمیں سی ایم صاحب سے بھی یہی گزارش ہے آپ صاحبی حضرات کے توسط سے کہ ان سب کا وہ مسائل حل کر لیں گے آپ سب کا شکریہ اگر سیول ہسپتال کی بات کریں جو پورے بلوستان کا سب سے بڑا ترشیری کیر ہسپیٹل ہے اس میں اگر ہم تنظیمیں ڈاکٹر تنظیمیں ہیں یہ انہی کی بدولت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا کوئی پیارا یہاں پہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے کوئی ٹراما کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ ٹراما سنٹر پہنچ جاتا ہے اس کا سیٹی سکین جو پرائیویٹ پانچ ہزار سے سات ہزار دس ہزار میں ہوتا ہے اس کا سیٹی سکین فری ہوتا ہے یہ آپ انہی داکٹرز کی بدولتیں جو وہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کی یہی یونگ داکٹرز جو احتجاج کرتے ہیں اس وقت آپ امرجنسی میں جائیں آپ کے اوٹی میں آپ کے ٹراما میں یہی داکٹرز اویلیبل ہے جو آپ کو سرف کرتے ہیں جب انہی ڈاکٹرز کو وہاں پہ کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں چاہے وہ سہولیات کے حوالے سے ہو چاہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہو پھر یہی تنظیمیں اٹھ کے آواز بنتی ہے عوام کی ہم میں اپنے فیملی کا شاید ایسے ہوں گے جو اپنے فیملی کا کر لیں گے لیکن بینگا ڈاکٹر اس فیلڈ میں جب ہم آئے ہیں ہمارے پاس یہ جذبہ ہے کہ ہم نے سرف کرنا ہے تو اس لیے عوام کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے نہیں کر سکتا ہے نہ ایک تنظیم کر سکتی ہے اس میں عوام بھی ہوں گے اس میں سوشل میڈیا بھی سوشل ورکر بھی ہوں گے پولٹیکل پارٹیز کو بھی ہم وہ کر لیں گے کہ اس سسٹم کو ہم نے اون کرنے اس کو ٹھیک کرنے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لازٹ ٹائم سی ایم سے یہ ہمارے وزیر سیحت صاحب امیر نصیب اللہ مریض صاحب سے مذاکرات کیے تھے وہ کی سوالے سے کیے تھے وہ سیول ہسپتال میں ایمار آئی دیں گے وہ ٹوانٹی فور سیون لیب ریپورٹس ہمیں پروائیڈ کریں گے اب ان کو تقریباً کوئی دو مہنے ہو گئے ان مطالبات کو جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے دو مہنے ہو گئے اب اس پر کچھ نہیں ہوا اب اگر میں دوبارہ نہیں اٹھوں گا تو میں اور کیا کروں گا میرے پاس رستہ کیا ہے اصل میں سسٹم کا تریش ہول اتنا زیادہ ہے مطلب یہ سسٹم اتنا ڈی سنسٹائز ہوا ہے کہ اب اس کو بار بار کہو گے کہ یہ مسئلے ہیں یہ مسئلے ہیں بار بار نشاندہی کرو گے پھر یہاں پہ کچھ شنوائی ہوتی ہے تو اس کیلئے ہمیں مجبور ہو کر واپس اتجاج کی کال یا اس کی طرف آنا پڑتے ہیں سرجری کا ریزیڈنٹ ہوں ایک سیٹسکین دو بجے بند ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے ان مریضوں کو سیٹسکین کیے جاتا ہے جو الیکٹیو کیسز ہوتا ہے الیکٹیو کیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض سیریس نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے اس کی سرجری جمعہ رات کو ہونی ہے جمعہ کو ہونی ہے نیکس ڈے کو ہونی ہے تو اس حوالے سے دو بجے تک ان کے ہوتا ہے لیکن ٹراما سنٹر میں چوبیس گھنٹے سیٹسکین اویلی بل ہے اگر آپ خود آنا چاہیں صحافی حضرات آنا چاہیں اینی ٹیم خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا ریلیٹیو ایکسیڈنٹ کرتا ہے رات کو تین بجے بھی آپ کو سیٹسکین اویلی بل ہوگا امرجنسی کیسز میں جو لائف تھرٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس مریض کو چوبیس گھنٹے سیٹسکین کی سہولیات موجود ہیں اس میں میری طرف سے آپ لوگوں کو دعوت ہے جب بھی آپ ٹراما سنٹر آنا چاہیں ہم رات کو کسی ٹائم بھی ہمیں بتائے بغیر آپ آ جائے اپنا پیشنٹ لے کے آ جائے اگر اسے سیٹسکین کی ضرورت ہوگی تو بالکل یہ ہم اپنے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کسی تکلیف کے بغیر ہی سیٹسکین ہو جائے گا یہ بہت اچھا کوسچن ہے اس میں آپ کوسچن کا اگر آپ حقیقت جانے اس کو پتا چل جائے گا کہ ہم عوام کی بات کریں یا اپنے اس کی بات کریں اس وقت جو پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم ہے مطلب میں اپنے جس طرح بائی نے کہا کہ اپنے مفادات کی تنخواہ کی بات پر آ جاتا ہوں سب سے زیادہ تنخواہ کے پیکے میں دیا جاتا ہے وہاں پر ایک ایم او کو کٹیگری وائز ایک لاکھ چالیس زار پر تک ملتا ہے اگر یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوگا یہ سسٹم اگر امپلیمنٹ ہوگا اس سے ڈاکٹر کو ملے گی کتنی تنخواہ تین لاکھ روپے تین لاکھ پلس تنخواہ ملے گی پھر میں کیوں بائیر آ رہا ہوں میں اس لئے بائیر آ رہا ہوں یہ یہاں پہ جو عوام ہے میں ان سب کو اون کرتا ہوں میں تین لاکھ روپے تو لے لوں گا ان سے لیکن کل جو ایک غریب بندہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزمپل دوں گا ہمارے سیول افتال میں ایک کنٹین ہے وہی پہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وائڈ میں اگر کوئی پیشنٹ موجود ہوتا ہے ہم اپنے جیب سے دیں گے اسی طرح کی پی کے کی مثال ہے کی پی کے میں آپ ڈاکٹر سے جاب سیکیورٹی چھین رہے ہوں ڈاکٹر کی فیملی کے پاس رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا اسی ہسپیٹل میں اسی طرح ہوگا جس طرح پرائیویٹ وہ لیب ٹیسٹ کرتے ہیں پانچ سو کا ہزار کا دو ہزار کا الٹراسانڈ کرتے ہیں تو اسی لئے یہ بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام ہی کے لئے مطلب اپنے غریب معاصص کے لئے ہم اٹھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنظیمیں صرف اس لئے بنیے کہ وہ اپنے ہی مفادات کا پروٹیکچن ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنا اپنے کمیٹی کو پروٹیکٹ کرنا رائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ غریب عوام کو بھی ہم آن کرتے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے بار بار آواز اٹھائیے بہت اچھی بات ہے ابھی کی بات کر لو ابھی جو سسٹم چل رہے ہیں ابھی میں ڈیوٹی نہیں دے رہا ہوں میں سب سے زیادہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں کسی بھی ڈاکٹر سے مطلب ینگ ڈاکٹر سے سب سے زیادہ ڈیوٹی دیتے ہیں میں ٹریننگ میری ابھی سٹارٹ ہوئی ہے میں صبح آٹھ بجے آوں گا ٹیننس لگوا آوں گا اس کے بعد میری کبھی ایوننگ ہوگی ایوننگ مطلب دو بجے سے آٹھ بجے تک کبھی میری نائٹ ہوگی میں تو اپنے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی دے رہا ہوں یہ ڈیوٹی ہاور تو میں آلریڈی دے رہا ہوں تو پھر میں پیسے کیوں نہیں لوں تین لاکھ پہ میں کیوں نہیں لوں وہ اس لیے کہ جو باقی عوام ہے اس کو بھی تو آن کرنا ہے اسی کے لیے بھی تو ہم نے بار بار اٹھ رہے ہیں ہمارے لاسٹ مومنٹ میں آپ دیکھ لیں ہم نے صرف اور صرف ترخواہ کی جو سٹائپنڈ ہے نو مہینے سے جو ریلیز نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ امارہ پرسنل تھا جو ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے باقی اگر امارہ ایسی والا اسپیٹل میں لیب ہے وہ عوام سے ریلیٹڈ ہے یہی عوام پھر ہمارا گلگ گریبان پکڑتے ہیں ڈیوٹی آورز پہ تو ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہم نے رہا ہے تھوڑی سی یہ میں اس کے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سارے میڈیا والے ہیں آپ کو کسی نے نہیں رکھا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام جتنے بھی ہمارے وارڈز ہیں جا چاہے سرجری کے جتنے یونٹس ہیں چاہے میڈیسن کے جتنے یونٹس ہیں اور ٹراما سینٹر تو بالکل وہ تو ایسے ہے کہ امرجنسی امرجنسی ہے وہاں پر کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں ملے گا کہ ہاں پر کوئی ینگ ڈاکٹر دیوٹی پہ موجود نہ ہو نائٹ پہ دیوٹی پہ وہ ہوتے ہیں ورنگ ہی ایڈاکٹر دیوٹی پہ ہوتے علاق کہ ابھی عید آنے والی ہے عید کا روزٹر ابھی جو ہے پہلی پہ عید کا روزٹر تیار ہوگا عید کے پہلے دن بھی چھو بیس گھنٹے ڈاکٹر دیوٹی ہوگی دوسرے دن بھی چھو بیس گھنٹے دیوٹی ہوگی تیصرے دن بھی چھو بیس گھنٹے دیوٹی ہوگی اس سے زیادہ تمہیں دوسری بات جیسے باہی نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے کہ غنڈا گردی اور یہ اچھا ایک منسٹر آتے ہیں وہ ڈاکٹر کو آپ سب نے ہم سے وہ اچھی طرح طرح سے دیکھا وہ ڈاکٹر کو وہاں پہ مارتے ہیں لہو لہان کر دیتے ہیں غلط کیا غنڈا گردی چاہے کیا ہم اس کو غنڈا گردی کا نام نہیں دے سکتے ہم نے صحافی ادرات کو خیص ہی نہیں کرے ہم نے صرف اس کو نام دیا ہے رزیر اطلاعات کو یہ جذبات ہم نے ہلتی نہیں کریں گی اب جذبات اسی طرح وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوں گی جو زیاودین صاحب کی پروفیسر صاحب کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی اس کے بعد جس طرح تصویریں تو چھوڑے جو سی سی ٹوی پوٹیج ہے وہ آپ نے ساری دیکھی ہیں تو اب ہم اس کو آپ تجویز نام کی تجویز کریں ہم یہاں یہ نام اٹھاکے ان کو کوئی ور نام منیسٹر صاحب کو کوئی ور نام دے دیتے ہیں اس سے اچھا نام ان کو